السلام علیکم ناظرین میں شرافت منظور آپ کو بتا دیں کہ پی ایچ اے ہندوارہ کا کام کچھ اس طرح سے ہے آپ کو یہ کام دکھانا چاہوں گا میں یہ یہاں پہ روڈ ہے اور میکڈمائزرڈ روڈ ہے اور اس میکڈمائزرڈ روڈ کی کیا حالت ہوئی ہے ہمارے انجینورز کو دیکھیں آپ اچھی طرح سے یہ قریباً ایک سال پہلے یہ میکڈمائز کیا گیا ہے اور اس میکڈم کی اب دجیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ کل سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے لیکن کل اسی گاؤں میں ودبورہ کے علاقے میں دو بچوں کی شادی تھی اور مہمانوں کی کیا حالت ہوئی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ شرمدار لوگ اتنے شرمدار ہے کہ انہوں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کسی کی شادی ہے اور مہمان کیسے اس راستے سے آئیں گے اور یہ الگ بات ہے لیکن یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ میکڈمائز پورا روڈ ہے پورا میکڈم اکھاڑ کے رکھا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ دیجئے گا کیا یہاں سے کوئی آ سکتا ہے اتنی صورتحال دیکھ سکتے ہیں آپ لیفٹ میں کیمرمن کو کہتا ہوں تھوڑا دکھائیں آپ کو یہ صورتحال ہوئی ہے گھر والے گھر تک نہیں جا پا رہے ہیں یہ چیزیں پی ایچ اے ہندوارہ نے کی ہے اب اس کی ٹینڈر کب ہوئی تھی کب کام اب الارٹ ہوا تھا یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اس کام کو لے کر ان کے خلاف ای ای آر ہونا چاہیے تھا ایف ای آر ریجسٹر نہیں ہوا ہے پی ایچ اے ہندوارہ کے خلاف کیونکہ ایکزن آر اینڈ بی ہندوارہ جو ہے انہوں نے مجھے فون لائن پر بتایا کہ ان کے خلاف کروائی کی جائے گی ان کے خلاف ای آر ریجسٹر کیا جائے گا لیکن وہ ایف ای آر ابھی نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ کل انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جے ای اے ڈبلی ہونا چاہیے تھا نہ میں نے جے ای کو دیکھا نہ اے ڈبلی کو دیکھا جو اس کو اکھاڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹر اور کانٹریکٹر کے ساتھ ساتھ پی ای ای چی کے کلاس فورت ملازم تھے جبکہ ان میں سے بھی کلاس فورت کے ملازم ہی تھے کوئی جے ای نہیں تھا آج صبح ہم نے جے ای کو دیکھا ہے یہاں پہ لیکن آر این بی کے جے ای اے ڈبلی کو ابھی تک نہیں دیکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا پورا میکڈم تباہ کر ریا ہے انہوں نے میکڈمائیزیشن روڈ تھا اور پورا تباہ کر کے چھوڑ دیا ہے انہوں نے آپ مجھے بتائیں اس میکڈمائیزیشن کے لیے سرکار نے نیر ایباوٹ سیونٹی ٹو ایٹی لیکس نکالے ہیں اگر ہم پیشلی بار کی بات کریں تو اس بار اس میکڈم کے لیے کتنا پینسہ نکلے گا اب یہ پینسہ ویسٹ نہیں ہے تو کیا ہے اگر یہ ویسٹ ہے تو پی ایچی کے ان ملاجموں کے جیب سے یہ پینسہ نکلنا چاہیے کب ٹینڈر ہوا کب یہ ہوا یہ الگ سے بھی کام کر سکتے تھے ضروری نہیں تھا کہ یہ روڈ پورا اکھار لیں اس کے بعد کام کریں اب یہ جو میکڈمائیز ہوا ہے اس میکڈمائیزیشن کے لیے یہاں کے اگر ہم بسکٹ پانچ روپے کا لیتے ہیں بسکٹ کے لیے ہم پچاس پینسے کا ٹیکس پے کرتے ہیں اس ٹیکس سے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اور وہ ٹیکس جو ہے ضائع کرنے والا ہے پی ایچی ڈپارٹمنٹ اور آر این بی ڈپارٹمنٹ کیونکہ دونوں نے کاروائی نہیں کی پہلے سب سے پہلے آر این بی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا ان کے خلاف ایف آئی آر کریں ایف آئی آر لوج کریں پرمیشن ان کی چیک کریں اور اس کے بعد انہیں سلاکوں کے پیچھے ڈال کر ان کے سیلری سے پینسے ریکاور کر کے یہاں میکنمائزیشن ہونا چاہیے تھا ایسا ابھی نہیں ہو رہا ہے آر این بی ایگزن کے مطابق میں نے کوئی ابھی تک ان کو پرمیشن نہیں دیا ہے انہوں نے بولا ہے پرمیشن کے لیے میرا جی میرا اے ڈبلی ہونا چاہیے وہ دونوں نظر نہیں آ رہے ہیں پھر بھی میکنمائزیشن اخار کے رکھی ہے یہ میکنمائزیشن کا حال ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے گھر تک نہیں جا پا رہے ہیں کوئی پیشنٹ ہوگا کوئی حیملہ عورت ہوگی وہ بھی ادھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے اب ان لوگوں نے اتنا گٹیا کام کیا ہے اور اس گٹیا کام کو لے کر پھر پولٹیکس لیڈر آ کر بتائیں گے ہم نے پائپیں دی ہے ہم نے وہاں سے پانی جو ہے ریسٹور کروایا ہے یہ میکنمائزیشن اٹھائی پائپس کا کام کیا اب دیکھیں یہ ان کی انجینری ہے ان انجینروں کے خلاف ایف آئی آر نہیں تو کیا ہونا چاہیے آپ کی اوپر رکھتا ہوں میں شرافت منظور کو دیجئے کیمرہ پس شاہد کے ساتھ اجاز خدا ہے